جب میں مطالعہ کر رہا تھا اکلام مقدس کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ گاہے بگاہے یسو نے اپنی زمینی سفر کے دوران لوگوں کو تعلیم دیتا رہا لوگوں کو آگاہ کرتا رہا سکھاتا رہا اچھائی اور برائی میں تمیز دلاتا رہا سب سے بڑی بات کہ موجزات لوگوں کی زندگی میں ظہور پذیر ہوئے اور ایک تعلیم ایک لائے عمل دے دیا زندگی کو گزارنے کا لیکن غالباً یہ دنیا کی جو ہے وہ روٹین ہے دنیا کے اندر ایسا ہی چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ تو جنونیلی جو واقعی کتائی طور پر مخالفت میں ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف مزا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مخالفت کے سبب سے سیکھتے ہیں کرٹیسزم دو طرح کا ہے ایک بڑا پوزیٹیف کرٹیسزم ہوتا ہے اور ایک نیگٹیف نیگٹیف تو وہ ہوتا ہے جو آپ بالکل ہی غلط طرف کسی کو راغب کر دیتے ہیں پوزیٹیف جس میں آپ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ مطلب کچھ چیز سکھانا چاہتے ہیں تو یسو نے بھی اپنی دور حیات جو ہے وہ بہت کچھ لوگوں کو سکھایا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یسو جو ہے وہ اس دنیا سے سعود کر گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف اپنے جو ان کے ہواری تھے جو شاگرد تھے جو اس کے پیروکار تھے وہ پھر یسو کی باتوں کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور جب وہ آگے لے کر چلتے ہیں تو اسی دورانیا میں مخالف مصیح بھی بہت تھے آج جس چیز پہ ہم غور خوص کرنے کو جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو فانی ہے اس میں رہتے ہوئے بہت سی ایسی تعلیمیں ملتی ہیں ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو بجائے کہ آپ کو سیدھا راہ دکھانے کے وہ آپ کو آپ کی راہ سے گمراہ کر دیتے ہیں آپ ڈگ مگا جاتے ہیں لیکن اون ٹاپ آف ڈیٹ اس سے سب سے اوپر کیا چیز ہے کہ یسو کی تعلیم جو ہے جب وہ ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم گمراہ نہیں ہوتے آئیے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں اور اپنی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آج سیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے کون سی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے دور حاضرہ میں گو کہ ان دنوں میں ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو روزوں کے ایام کہلاتے ہیں اور روزہ بھی ایک ایسی تقویت دینے والی ایک ایکشن ہے ایک عمل ہے جو ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے پھر دعا ہے پھر کلام مقدس ہے لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہمیں آج گورو خوص کرنا ہے آئیے ہم خداون کے کلام کی طرف بڑھیں اور کلام مقدس میں نیا اہدنامہ اور اس میں کلسیوں کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت جس میں کچھ یوں مرکوم ہے اور میں آپ کے لئے تلاوت کرنا چاہوں گا خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلوسفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ کہ مسیح کے موافق کیونکہ الہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت اور رحمت ہو بڑی خوبصورت بات پولوس رسول ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے اس چیز کا ان کو احساس ہوا ہو محسوس کیا ہو کہ کلسیوں کی جو کلیسیا ہے وہ کسی سبب سے گمراہی میں جا رہی ہے اس وقت پولوس رسول نے کلسیوں کے لئے یہ خط لکھا تھا لیکن آج اس دور میں یہ خط ہمارے لئے ہے کہ آج بھی اس دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مخالف مسیح ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی طرف راگب نہیں ہوتے کہ وہ خود راگب نہیں ہوتے وہ دوسروں کو بھی اس طرف جانے نہیں دیتے اور ایسی ایسی باتیں کہیں گے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کے وسیلہ سے جو خدا کی طرف جانا بھی چاہتا ہے وہ اس کی طرف راگب نہیں ہوتا اسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پولوس رسول اس وقت اس کلیسیہ کو جو کلسیوں کی کلیسیہ ہے کہہ رہا ہے کہ فیلوسفی کے لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے لوگ ایسی ایسی بحث و تقرار میں آپ کو مقتلا کر دیں گے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جس میں آپ پڑھ کر آپ کا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس سے ہٹ جائے گا اور آپ ان باتوں کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے کیوں کیونکہ یہ شیطان کا ایک وہ عمل ہے جس کے وسیلہ سے وہ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف راقب ہونے سے باز رکھتا ہے اور جب وہ انہیں وہاں سے لے آتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اس باتے اگر میرے ساتھ آج کوئی بھی بیٹھا ہو اور میں اسے کہوں کہ چلیں آئیے ہم خدا کے گھر میں چلیں یا ہم خدا کے کلام کی طرف راقب ہوں تو بہت ساری بہت ساری جگہوں پر آپ کو جواب کیا ملے گا وہ یہی ہوگا کہ نہیں آج ٹیم نہیں یا کل منہوں کوئی کام میں میں اٹھے جانا ہے پریفرنسز خدا پہ آپ بہت ساری چیزوں کو اور زیادہ چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں جو کہ دنیا کی ہیں اور جب ہم دنیا کی چیزوں پر پریفرنسز رکھتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے شکار بن جاتے ہیں ہم شیطان کے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ ہمیں خدا کی اس عبدی آرام سے ہمیں دور لے جاتا ہے خدا کی اس رحمت سے ہمیں دور لے جاتا ہے ان تمام برکتوں کو روک دیتا ہے جو خدا کے وسیلہ سے ہمیں ملنی ہوتی ہیں وہ تمام باتیں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں کیونکہ ہماری رغبت جو ہے ہم کسی اور چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور یہی بات جو ہے پولوس رسول چاہتا ہے اس وقت اس کلیسیہ کے لیے آج وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور ایسی تقرار میں ایسی بحث میں ایسے فریب میں مبتلا نہ ہوں ایسی باتوں میں شامل نہ ہوں جو جھوٹ کی طرف جاتی ہیں جو گناہ کی طرف جاتی ہیں جو خدا سے دور لے جاتی ہیں اور جن کا کوئی حاصل نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس رسول اپنے دور کا بہت بڑا فلوسفر تھا بہت بڑا ایجوکیٹر تھا تعلیم یافتہ تھا لیکن خدا نے اس کی اس فلوسفی کو اس تعلیم کو ختم کروایا جس سے پہلے کہ وہ خدا کی طرف راکب ہوا جب پولوس رسول کو اس راہ میں جو ہے جب وہ جا رہا تھا بہت سے مسیحوں کو شکار کرنے کے مطلب سے تو خدا نے ایک روشنی کی صورت میں اس پہ ظاہر ہوا اور اسے ایک پروسس میں سے ہو کے گزارا تاکہ وہ اپنی وہ تمام تعلیم بھول جائے جو مختلف انداز سے مسیحوں کے خلاف ہے جو مسیح کے کردار کے خلاف ہے جو مسیح کے دیئے ہوئے لائے عمل کے خلاف ہے تو خدا نے اسے تیار کیا تاکہ وہ اس سے نکل کر اس تعلیم میں ڈھل جائے جو کہ یسو اسے سکھانا چاہتا تھا جس کے وسیلہ سے یسو بہت سی جانوں کو اپنی طرف راگب کرنا چاہتا تھا جس کے وسیلہ سے خدا چاہتا تھا کہ یسو کی روشنی خدا کی روشنی پولوس رسول میں نظر آئے اور یہی بات تھی کہ خدا نے اپنے بندہ کو اپنی طرح جو ہے جس طرح وہ چاہتا تھا اپنے لحاظ سے اس کو تیار کیا اور وہی ایکشن کورس آف ایکشن اس کو دیا وہی لاعمل دیا جس کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں یسو نظر آئے آج بھی دنیا داری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم پھنس کر الڈ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ہم جو ہے وہ بلکل ہی بھٹک جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں جن کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے اس میں کوئی خدا کی دیوی برکت نہیں ہے وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں ہو سکتا ہے ہم ایش و آرام کے پیچھے بھاگ رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا ہو اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے تو آپ بہت اچھے ہیں اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ ویل نون ہیں آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ اچھے بزنس مین ہیں تو آپ کو دنیا جانے گی لیکن میرے عزیز ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز آتی کہاں سے ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک شخص تھا وہ اپنے ارگنائزیشن میں وہ بہت ہی مجبور ہو گیا کہ اس نے ریزائن کر دیا وجہ کیا تھی جب اس سے ریزگنیشن کی ٹائم پر پوچھا گیا کہ آپ نے ریزائن کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ریزائن اس لیے کیا کہ میرے جو سراؤننگ میں جو میرے جو میرے کو ورکرز ہیں وہ ہمیشہ مخالفت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں الجے رہتے ہیں مجھ پہ ہستے ہیں دوسروں پہ ہستے ہیں لیکن کیا ہے کہ میں ایسے ماحول میں کام کر نہیں سکتا دنیا داری میں رہتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی ماحول میں ہیں لیکن کہ میں ریزائن ایکسیپٹ کروں ایک گلاس میں پانی بھر لے اور اس پانی کو لے کر اس پورے آفیس کا تنہیں چکر لگانا ہے اور ایک کطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے تو کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ گلاس ہاتھ میں لیا اس کو فل کر لیا اور اس پورے دفتر کا جو ہے چکر لگایا اور دفتر کا چکر لگانے کے بعد وہ واپس جب آیا تو اس کے باس نے پوچھا پانی زمین پر گر ہے اس نے کہا نہیں اس نے اس سے پوچھا کیا تیرے سراؤننگ میں کچھ لوگ تجھے نظر آئے اس نے کہا نہیں اس نے کہا کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے تجھے پتا چلا کہ کوئی مخالف باتیں کر رہا ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہی تجھے اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ فوکس کر لے اس بات پہ جس کی وجہ سے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ تری زندگی سے جاتی رہیں گی تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو ہماری نگاہ جو ہے ہمارا فوکل پوائنٹ یسو ہونا چاہیے ہماری نگاہ اس کی طرف ٹک جانی چاہیے ہماری کمک اس کی طرف سے آتی ہے تو ہماری آنکھیں بھی اس پہ لگی رہنی چاہیے جب ہمیں اپنی آنکھیں اس کی طرف لگا لیتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا داری کی پرواہ نہیں کہ لوگ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں یا وہ لوگ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں در ادر کی تعلیم پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہمیں اپنے یسو کی تعلیم پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہماری آنکھیں اس کی طرف لگانے کی ضرورت ہے ہم اپنا دماغ اس کے کلام کی طرف لگا لیں ہم اپنے دل کو اس کے لیے کھول دیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں داخل ہو جائے ہماری زندگی میں رچ بس جائے تاکہ خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو ہم اسی پر فوکس کریں گے تو دنیا داری کی باتوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے اور جب ہم دنیا داری کی باتوں سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے اس نشان کی طرف دھوڑے جائیں گے جو کہ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسی میں آگے اگر ہم دوسرے باپ کی نو آیت میں دیکھیں کیونکہ اللہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے کہ جب ہم روحانی باتوں کی دھیان میں رہیں گے جب ہم دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا دھیان بھی خدا کی طرف رہے گا اور ہم روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں گے اور جب روحانیت میں بڑھیں گے تو خدا ہم میں پھر سکونت کرے گا ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے میں کچھ پانچ پوائنٹ ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ان فیلوسفی اور لاحصل فریب والی باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے نہ رہیں ہم جہاں ہم اپنی الجنوں میں پھنسے نہ رہیں بلکہ ہم خدا کی طرف جب دھیان لگائیں گے تو ہم خدا سے مانگیں کہ خداوندہ تو مجھے ان ساری باتوں سے ازاد کر تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اپنے طرف اپنے چوکر ہم خدا کی جو لہو کی جو بار ہے اس کو اپنے اوپر لگا لیں اور جب ہم یہ بار لگا لیں گے تو پھر شیطان کا کوئی ہیلا بہانہ اس کا تیر ہماری طرف بڑھ نہیں سکتا تو جب وہ بڑھے گا نہیں تو ہم خدا میں اور آگے بڑھیں گے اور ان ساری باتوں کو ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے تو فوکس ہمیں کس بات پر کرنا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں وہاں کھڑے نہیں رہنا بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کی طرف بڑھنا ہے دوسری بات اپنے ماضی سے باہر آ جائیں جو پاسٹ میں کیا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہوتے نہ رہیں خدا سے معافی مانگیں اور اپنے مستقبل کو صدھاریں اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کے حضور میں اپنی غلطیوں کو بھول جائیں گے خدا کے حضور میں ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے جب ہم خدا کے حضور جو ہے وہ ان غلطیوں کے جو ہم نے کر چکے ہیں ان کو ہم درست اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم توبہ کر رہیں گے اس میں جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کو ہمیں درست نہیں کرنا بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تو سنوارنے کے لیے ہمیں آگے بھڑنے کی ضرورت ہے جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں آگے بھڑنا ہے اور جب ہم آگے بھڑیں گے تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے باہر آ جائیں گے اور ہم خدا کی طرف راگب ہو جائیں گے پیسری بات جو جسمانی باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں ہمیں ان سے ان کی طرف راگب نہیں ہونا اب جسمانی باتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم اپنے زندگی میں روزانہ جو ہے وہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں کوئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نئے ایکسپیڈینس ہوتا ہے فرض کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں میں نے کچھ ایسا کیا اور میں نے انیلائز کیا کہ آج میں نے اس کام کو غلط کیا ہے یا یہ غلط چیز تھی جو یسو کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے منٹوں میں گھنٹوں میں میں اس بات کو اپنی زندگی میں درست کر سکوں تاکہ میں فرض کریں کہ جھوٹ کی کوئی ایسی بری روح مجھ میں کام کرتی ہے تو میں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہم انسانوں کا ایک بڑا ہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک ہو کنہ امیر ہو گیا ہے تھوڑے دن آجے لیکن کیا اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے مقدس میں دیکھتے ہیں کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گھاس کی طرح پھلتے پھولتے ہیں لیکن گھاس جیسے غائب ہو جاتی ہے ویسے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن صادق خدا کا بندہ کبھی گرا نہیں رہتا خدا اس کو ہمیشہ اپنے نام کے لیے سرفراز کرتا ہے اس میں دیری ہو سکتی ہے لیکن دیری بھی کسی وجہ سے ہوگی ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہماری اپنی غلطی ہو تو ہمیں ان غلطیوں کو صدھارنا ہے ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا ہمیں کسی کی طرف یہ نہیں کہنا کہ وہ ادھی وجہ تینج ہو گیا یہاں ہو سکتا ہے کہ میری برکت اس وجہ سے رکھی بھی ہے کہ وہ بندہ میرے لیے مخالف میں کہتا ہوں کہ مخالفت جب تک مخالفت نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی نہیں ہوتی شیطان جب تک ہماری زندگی کے خلاف کام نہیں کرتا اتنی دیر تک ہم خدا میں زیادہ مسرور نہیں ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جسمانی باتوں میں ڈھلتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے تو ہمیں ان باتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے چوتھی بات جب ہم اس سے پہلے میں چوتھی بات کی طرف بڑھوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا آگے بڑھنا اس کے بعد پھر ماضی سے باہر آنا تیسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ جسمانی باتوں سے کنارہ کشی کرنا اور چوتھی بات ہے جب ہم ان سارے کاموں کو کر لیتے ہیں تو پھر ہم اچھے کاموں کی توفیق بھی رکھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر سکیں کیونکہ جب ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی خدا کی جو محبت ہے خدا کا جو پیار ہے وہ ہمارے اندر جاری و ساری ہو جائے گا اور جب خدا کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم خود بخود اچھے کاموں کی طرف راگب ہو جائیں گے اور وہ اچھے کام کیا ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک وہ نمونہ بن کے دکھائیں گے جس کے وسیلہ سے یسو ہماری زندگی میں نظر آئے گا جب یسو ہماری زندگی میں نظر آئے گا تو پھر ہمارے اندر سے محبت جاری و ساری ہوگی ہمارے اندر سے ہر قسم کا گناہ جاتا رہے گا ہمارے اندر سے ہر قسم کی ناراستی جاتی رہے گی ہر قسم کا شہوت پرستی وہ لالچ کا ہو وہ لست کا ہو وہ کسی بھی حوالے سے وہ ہماری زندگی سے جاتا رہے گا اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلیں گی تو تب ہی خدا ہمیں برکت دے گا یہ ہے پانچوہ پوائنٹ برکت ہمیں کب ملتی ہے جب ہم ان تمام فلوسفی کی باتوں کو ان تمام فرید والی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں جب یہ چاروں پوائنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی برکت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے خدا ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے خدا کا دیا ہوا کلام ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ عمل ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں جو یسو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو عزیزو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فوکل پوائنٹ پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے اور وہ ہمارا فوکل پوائنٹ کون ہے وہ ہے یسو کی ذات اور یسو کی ذات بزاتے خود جو ہے پیار ہے محبت ہے اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں راستی کی طرف ہو لے جاتا ہے اور جب یہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اگر ہم کلسیوں دوسرا واپر اس کی چھٹی آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسو خداون کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں چلتے رہتے ہیں لیکن چلنا کافی نہیں ہے اس میں اگر ہم ساتھویں آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اگر درخت جو ہے وہ صرف زمین کی سطح تک رہے تو وہ اس طرح بھڑ نہیں سکتا اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کی گہلائی تک جاتی ہیں اسی طرح خدا نے بھی ہمیں یہ توفیق انائیت کی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اس کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں وہ جڑ کس طرح پکڑنی ہے وہ ہم دعا کے ذریعہ سے ہم روزہ کے ذریعہ سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں ان باتوں کو جو خدا نے ہمیں سکھائی ہیں جو یسو نے ہمیں سکھائی ہیں جن چیزوں کی گواہی بائبل دیتی ہے جن چیزوں کی گواہی کئی پیغمبر جو ہیں وہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک دیتے آئے ہیں ایمان کے وسیلہ سے ہم جب ان چیزوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے جاتے ہیں تو ہم یسو میں ہم خدا میں جڑ پکڑتے جاتے ہیں اور جب جڑ پکڑتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری نشو نماہ ہوتی ہے اور جب ہم نشو نماہ ہوتی ہے تو ہم خدا کی طرف سے وہ طاقت وہ برکت وہ طوانائی وہ ساری باتیں جو یسو مسیح کے اندر اس زمینی دنیا میں تھی اس زمینی سفر میں تھی وہ ہم میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایک الہدہ طور پر دوسروں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے یسو کے پھل نظر آتے ہیں روح کے پھل نظر آتے ہیں ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں اور جب ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں اوہ اے خدادہ بندہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ساتھ اس متھیان دیتے کے لکھا جاندہ ہے کہ ایسی خدادہ بندہ ہیں وہ ہماری زندگی سے دیکھتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ لوگوں میں لوگوں کو دکھنا چاہیے اور جب ہم یسو کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم دنیا داری سے بلکل بہرہ ہو جاتے ہیں وہ کہ ہم دنیا داری میں رہتے ہیں لیکن جس چیز کا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس چیز پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لکھا رہے ہیں ہم اپنے سراؤنڈنگز میں ہم اپنے چاروں طرف جو ہے وہ خون کی بار مانگ لیں تاکہ کوئی بھی شیطانی تاثیر ہمارے خلاف کام نہ کرنے پائے اور خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرے خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے یسو خود ہمیں گائیڈ کرنے کو تیار ہے بشرتے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابعہ کریں بشرتے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں بشرتے کہ ہم اپنا آپ اسے دے دیں ہم اپنا آپ خالی کر دیں اپنے ذہن دماغ کو اس کے لئے تیار کریں تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں جاری ہو ساری ہو اس کا کلام ہماری زندگی میں بھر جائے ہمارا دل اس کے لئے کھلا رہے تاکہ ہم خدا کے نام کو اپنے جسم کے وسیلہ سے جسے اس نے کہا ہے کہ یہ خدا کا مقدس ہے وہ خدا کے کلام کے لئے تیار رہے عزیزوں میری خواہش یہ ہے کہ خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے آپ میں اور زیادہ بڑھنے کی تفیق نائد کرے تاکہ آپ اس میں جھڑ پکڑتے جائیں یسو کے بابرکت نام میں خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے ایمین